السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ہم تمام لوگوں کو جمع کیا اور ذکرِ الٰہی کرنے کی اور اس مجلس میں اس محفل میں اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق دی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے درسِ ہیلیت العولیہ میں ہم نے سنا تھا کہ کس طریقے سے عولیہ اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور کس طریقے سے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا یہ باتیں اگر اور آپ نے پھر اس پر جو ہے حدیثِ پاک بھی سنی اور اس میں آپ نے جانا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ نے یہ بھی جانا کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کے کتنے حقوق ہیں تین تین حقوق کے بارے میں بات بتائی گئی وہ تین حقوق کیا تھے پھر آپ اس آرام سے آپ کو اس کو سمجھایا گیا بتایا گیا آپ نے سب کچھ سنا انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے آگے جو ہے امام ابو نعیم اسفہانی رحمت اللہ تعالیٰ نے کچھ اور باتوں کو آپ نے یہاں پہ لکھا ہے جس کو ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیار دیوان ہو امام ابو نعیم اسفہانی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ تصوف کی تحقیق آپ یہاں پہ آپ نے شروع کیا تصوف کی تحقیق تصوف کیا ہے یہ ایک ورڈ آپ کو جب سنتے ہیں تو کیا سمجھ آتا ہے تصوف کیا ہے آپ اپنے الپاز میں بتائیں آپ نے جب پرسٹ ٹائم سنا تصوف تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے یہ ہے کیا کوئی ایک چیز ہوگی نا کی جو مائنڈ میں آتی ہے تصوف کی میننگ جو آپ کو سمجھ آتا ہے جو بک میں ہے وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں جس چیز جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے سارے بتائیں سیکھنے والا یعنی سبت ورڈ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے اس کو ہم جو ہے پیکٹیکلی کر کر اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو اس کام میں لگا کر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں لیکن کریں گے لیکن کرنا کیا ہے یہ ایک آلہ درجے کی بات ہے جو گوسے پاک کا جو فرمان ہے یہ ایک آلہ درجے کی بات ہے کہ تصوف کو کیے بغیر آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو یا پھر اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے ہو اس کو بتا نہیں سکتے ہو اس کو سنیں بغیر لیکن کچھ تو ہوگا تصوف کی معنی کیونکہ دوسرے جو اللہ والے اس کی میننگ تو بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ایک آتا نا ایک کھاکا دماغ میں بنتا ہے ایک سمجھ میں آتا ہے نہیں یہ ہے تو ایک ایسا ہوگا کچھ بھی تصوف کی میننگ میں کیا ہوئے گا جیسے خوفے الہی آپ نے سنا تو کچھ ہوتا ہے کیا دماغ میں آتا ہے آتا ہی کے نہیں آتا ہے سوچنا تصوف کا تو ایک سوچنا ہو گیا اور جیسے ایک آتا ہوں کچھ تو آتا ہے بھائی کیا مطلب بتائے کیا آتا ہے یہاں لیکن کلاس آج وہ شاید ہوا تو شاید یہ یوٹیوب پر نہیں ڈالا جائے گا بتاؤ ہاں کیا خیال جیسے اور کچھ ارشیاد بھائی توڑا آپ بھی بول لو بولے تصور نہیں یہ نہیں آپ لوگ دم الگی چیز میں چلے گی تصور اس کی میننگ جو ہے یہ سوچ خیال سوچنا ذہن میں آنا یہ والی بات نہیں یہ الگ ہے یہ الگ اور تصور خیال یہ سب الگ ہے دونے ایک الگی الگی بات ہے ٹھیک ہے اب تصور کی میننگ یہاں پر جو ہے امام ابو نعیم اسفہانی رحمت اللہ ایتالی جس طرح بات یہاں پہ آپ نے لکھی ہے میں اس طرح آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ کچھ تو سمجھ میں آپ کو بہت کچھ پتا ہے میں سمجھانتا ہوں لیکن ایٹلیس یہ سنیں گے تو اس سے پتا چلے گا کہ تصور میں کرنا کیا ہوتا ہے ایٹلیس اس کا کام تو پتا چلے کہ تصور میں یہ کام کرنا جیسے انجینئر تو انجینئر کا آپ کو پتا ہی نہیں لیکن اس کا کام بتا ہے کہ یہ کام انجینئر کرتا ہے تو آپ کو سمجھ آجائے گی کہ انجینئر کا یہ کام ہے پھر آپ کسی کو کوئی انجینئر بولے گا تو آپ سمجھ جاؤ گی یہ یہ کام کرنے والا ہے موچی سنتے ہو تو کیا سمجھ میں آتا ہے ٹرین چلانے والا سمجھ میں یہی آتا ہے نا تو آپ بولے گی کہ موچی کچھ ہوتا ہوگا موچ بول دوگے داری بول دوگے ایسا تو ہے نہیں موچی سنتے ہو تو فوراں دماغ گاتا ہو بریج کے پاس بیٹھتا ہے وہ آدمی چھپل سے تا آتا ہے نا دماغ میں یہ بلا تمثیل بتانا یہ کی ویسے ہی تصور سنتے ہو تو کچھ ایک آتا ہے اب امام ابو نائم اسفانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علماء تصوف کیا سمجھ رہے ہو علماء دین نہیں کہا علماء تصوف یعنی یہ جو ٹائپ کے لوگ ہیں یہ الگ ہی ہے یہ سب والے نہیں ہیں پہلے تو اس کو سمجھ لیں یہ سارے آلم جو ہے یہ سب تصوف والے یہ کچھ ایک الگ ہی کٹیگری ہوتی ہے یعنی ان کا گروپ الگ ہے ایک ہوتا ہے نا بہت سارے خراب اس کے کلاس ہوتی ہے اس میں خراب بچوں کا گروپ ہوتا ہے ایک اچھے بچوں کا گروپ ہوتا ہے ایک زیادہ پڑھنے والوں کا گروپ ہوتا ہے بلا تمثیل امام ابو نائم اسفانی کیا فرماتے ہیں کہ علماء تصوف یعنی یہ الگ ہی لوگ ہیں یہ الگ ہی جماعت ہیں علماء تصوف نے تصوف میں کلام کیا ہے بات بتائی ہے تصوف کیا ہے اور اس کی خدود معانی اقسام اور اس کو ڈسکرائب انہوں نے کر کے رکھا ہے اس کی حد بتائی تصوف میں اس کی تصوف کی باؤنڈری کیا ہے تصوف کی میننگ کیا ہے اس کی اقسام کیا ہے یعنی تصوف کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں سمجھ رہے ہیں تصوف کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں تو ایک الگ بات ہے اب تصوف کی میننگ یہاں پہ سنتے جو امام ابو نایم اسوہانی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر آپ یہاں پہ تصوف کی دس معانی کو لکھتے ہیں کتنی دس معانی کتنی دس معانی اچھا میں یہ جب پڑھوں گا تو آپ کچھ سمجھ جائیں گے یہ تو مجھے بھی یاد تھا لیکن آپ سمجھ نہیں آئے کہ یہ شاید یہاں پہ فٹ ہوگا یہ نہیں ہوگا تو حضرت سیدنا ازدیار بن سلمان پارسی رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا جنید بن محمد رحمت اللہ تعالی سے تصوف کے متعلق سوال کیا گیا کون اللہ والے سے پوچھا گیا حضرت جنید بن محمد رحمت اللہ تعالی ان سے تصوف کے متعلق سوال کیا گیا کہ تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تصوف ایک ایسا نام ہے تصوف ایک ایسا نام ہے جو دس معانی پر مشتمل ہیں کیا کہتے ہیں جیسے ایک معلی جی کسی کا نام ہے یہاں پر کوئی ایک نام ہو گیا تو اس کی دس میننگ ہو سکتی بلکل ہوتی ہے میننگ ہوتی نام کی ایک ورڈ کی بہت ساری میننگ ہوتی ہے آپ کو جب وہ انگلیش میں کوئی ورڈ یا ہندی میں وہ ورڈ بولا جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن جب اس کو اس کی میننگ بتائی جائے گی نا الگ الگ آسان آسان میں جیسے باعث یہ کیا ہے کہ مال لیجئے کہ درود جو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کی درود پڑھنا اللہ کی رحمت کا باعث ہے اللہ کی رحمت پھر برستی اس کا باعث تو یہ بہت ساروں کو نہیں سمجھ میں آئے گا یہ آج ہی جب میں جو انسٹاگرام کا جو پوسٹ بنا رہا تھا آپ نے سنا ہوگا کہ علم دین کے اوپر آج جو بنا اس میں وہ الفاظ نہیں ہے جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس میں اس طریقے سے نہیں ہے آج جو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک جو کوٹ میں نے ایک پوائنٹ یہاں پہ لکھا امام غزالی فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرو کیونکہ اسے سیکھنا خوف خدا کا سبب ہے تو یہاں پہ خوف خدا نہیں تھا خشیتِ الٰہی کا باعث ہے اب بہت سارے لوگ گم ہو جاتے اسی کے اندر یہ بھائی یہ باعث کیا ہے اب بہت سارے کو خشیتِ الٰہی نہیں پتا ہوتا تو اس کو ایزی کرنے کے لئے کیا لکھا گیا خوف خدا اور جب میں نے باعث انٹرنیٹ پہ سرچ کیا کہ اس کو اور آسان میں کیسے کر سکتا ہوں تو مجھے وہاں پہ سبب پتا چلا آپ کہہ لو اس کی ایک اور میننگ کیا ہو گئی سبب وجہ یہ کیا ہو گئی باعث سمجھ گئے تو بلا تمثیل سمجھانا بتانا یہ ہے کہ اسی طرح تصوف کے کتنے معنی ہیں دس اب وہ دس معنی کیا ہے اس کو سنتے ہیں یہ کون سے اللہ کے ولی کا نام یہاں پہ آیا حضرت جنید بن محمد رحمت اللہ تعالیٰ نے اب دس معنی وہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلی بات دنیا کی ہر شئے میں پہلی بات دنیا کی ہر شئے ہر شئے کا مطلب چیز چیز ہر شئے میں کسرت کی بجائے قلت پر اختفاء کرنا یہ تصوف ہے آسان الفاظ میں سمجھے تصوف کی میننگ ایک ڈیفینیشن پہلا پرسٹ کیا ہے کہ تصوف کی میننگ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر شئے یعنی دنیا کی جو بھی چیز ہے دنیا کی ہر چیز میں کسرت کسرت یعنی زیادہ کے بجائے دنیا کی چیز زیادہ مت استعمال کرو یا زیادہ مت لو اس میں جو ہے وہ کم میں صبر کر لو یا پھر کم میں اپنے آپ کو روک لو سمجھ گئے کیا یہاں پہ الفاظ ہے بجائے قلت پر اختفاء کر لو بھائی تو اتنے پہ اپنے آپ کو روک لیا اس سے زیادہ تجھے نہیں ملنے والا تو یہ کیا ہے اللہ والے کہہ رہے ہیں یہ اللہ والے اس کو بیان کرتے کہ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی چیز میں دنیا کی ہر شہر میں مال دولت زمین پروپٹی نہ جانے دنیا کی جو دنیا سے کنیکٹ ہے جو بھی چیز دنیا کی اس میں جو ہے کیا کرو کم کرو کیا کرو کم کرو اس پر اختفاء کرو تب جا کر تم جو ہے تصوف کی ایک سیڑی پہ چڑھو گے سمجھ گئے یہ پہلی میلنگ ہو گئی اب اسی طرح نو سننا ہے آپ کو انشاءاللہ بور نہیں کروں گا انشاءاللہ ناصر بھائی کی بات بھی سننی ہے ٹھیک ہے یہ پہلی بات ہو گئی اب سمجھ میں آرہا ہے تصوف کیا ہے تھوڑا کلیر ہوا ہوگا اب دوسری بات سنیں دوسری بات لکھتے ہیں امام ابو نعیم اسفہانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بیان حضرت سیدنا محمد جنید بن محمد آپ رحمت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں دوسری بات کہ اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اسباب پر جو آپ نے سنا نا سبب اسباب پر اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر دل سے بھروسہ کرو ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا پروسس لگاتے ہیں وہ شیخ چلی والا واقعہ سب نے سنا ہے نا ایک انڈا خریدوں گا ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا اتنا امیر ہو جاؤں وہ کیا اس نے پروسس پہ اپنے دماغ پھر ایسا کروں گا ایسا کروں گا اللہ والے اس پہ نہیں دیا اللہ والے سیدھا جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں یہ پروسس ایک بار خراب ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی ذات پر اگر بھروسہ ہے تو کچھ بھی خراب نہیں ہوگا یہ ہے تصوف یہ ہے تصوف اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنا اور ایسا بھروسہ پھر کچھ بھی ہو جائے پھر ہنلا نہیں ہے وہاں سے اور جو بندہ اس پر آ جاتا ہے نا اس پر تب جا کر وہ تصوف کی دوسری سڑھی پہ چڑھ جاتا ہے سمجھ گئے بات کو یہ دوسری بات ہو گئی اب آئی تیسری بات تو تیسری بات آپ لکھتے ہیں کہ صحت و تندرستی میں نفلی عبادت میں رغبت کرنا صحت اور تندرستی میں یہ کیا ہے تصوف سہت سارے بولیں اور تندرستی میں نفلی عبادت میں رغبت کرنا یعنی جب تم تندرست ہو ہٹے کاٹے ہو جب تم طاقت ہے تمہارے پاس جب کوئی بیماری نہیں ہے جسم میں طاقت ہے کہ اور اللہ کی عبادت کر سکتے ہو اور ذکرِ الٰہی کر سکتے ہو رات میں جاک سکتے ہو قرآن پڑھ سکتے ہو اللہ کا ذکر کر سکتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اگر تم وہ اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو تصوف والے میں اللہ والوں کی جماعت میں اور ان کے گلام بننا چاہتے ہو سچے تو تم جو ہے پھر تیسری کام کرو یعنی جب صحت ہے تندرستی ہے تو اور اور جو بندہ اپنے آپ کو تصوف والا کہتا ہے کہتا ہے کہ میں تصوف کو سمجھتا ہوں جانتا ہوں اور میں تصوف والا ہوں اور یہ تیسرا کام نہیں کرتا ہے تو پھر وہ قطعی جو ہے تصوف والا نہیں ہو سکتا ہے اللہ والے ابھی آگے بات اگر شاید آئی گی تو آپ آگے سنیں گے اللہ والوں کا جو معاملہ تھا نا وہ تو صحت میں بھی اللہ کی عبادت کرتے اور جب بیمار ہوتے تب بھی اللہ کی عبادت کرتے ان کا تو معاملہ ہی وہ تو ایک اور اوچھا درجہ ہو گیا وہ تو اور اسی لیے تو کہتا ہے نہیں کہ تصوف کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے یہ تو یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی پہلا یہ ہے اور آخری تم کو ہی سمجھنا ہے اسی لیے گوسے پاک نے کہا کہ اس کو بتایا نہیں جا سکتا ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کر کے سمجھ رہے بات کو میں تم کو بتا دوں گا کہ انجینئرنگ کا جو کورس ہے اس میں یہی کتاب پڑھنا ہے اچھا پڑھو گے جب تو سمجھو گے نا آگے کیا ہے تو بلا تمثیل یہ سمجھایا بتایا جا رہا ہے کہ تصوف کو ورڈز میں ایکسپلین ہی نہیں کیا جاتا ہے ورڈز میں ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک بندہ اس کو کرے نا اور صرف بتا دیا یہ شروعات ہے بچے اس کے آگے کر لے تو جتنا تہے کرے گا پھر تو اس مقام تک پہنچے گا سٹارٹ پوائنٹ بتا دیا گیا اینڈ نہیں بتایا گیا انہوں نے بھی سٹارٹ بتایا اینڈ نہیں بتایا کیا بتایا سٹارٹ بتا دیا کہا کہ صحت میں نماز پڑھو تندرستی ہے تو نماز پڑھو اور اللہ کی عبادت کرو لیکن اور اللہ والے جو اس سے ایک سٹپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں خاک تُو نے صحت میں عبادت کی جب بیمار اس وقت میں بھی عبادت کر یہ بات ہوتی ہے تو یہ تصوف ہے سمجھ گئے تیسری بات یعنی اللہ کی عبادت ابھی ہم سب جو تندرست ہیں جو بیمار ہے اندر سے وہ بیمار ہوگا لیکن جب ہم ٹھیک رہیں گے جب تو اس میں اللہ کی عبادت کریں یہ وہ پوائنٹس ہیں یہ آپ یہ مس سمجھنا کہ یہ صرف یہاں بیٹھ کر اللہ والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کان میں اس کو سنو پھر مزے لو سبان اللہ کاؤں نکل جاؤ بالکل یہ میرا مقصد نہیں ہے اور الحمدللہ میں خود بھی یہ چاہتا ہوں اور اللہ سے یہی بھی دعا کرتا ہوں کہ ہم سب جو یہ سنتے ہیں نا اس پر عمل کریں صرف یہ مقصد ہے ارے ٹین پرسنٹ تو کریں ٹو پرسنٹ تو عمل کریں اللہ والے تو نہ جانے کتنا کتنا کیا کرتے تھے ارے رات رات میں ہزار رکت پڑھتے تھے پانچ سو رکت پڑھتے تھے ہم دو رکت پڑھ لیں شروع تو کریں اسٹارٹ تو کریں پھر اینڈ دیکھیں پھر ہماری کتنی طاقت ہوگی کریں گے انشاءاللہ تعالی شروع تو کریں یہ تیسری بات ہو گئی اب چوتی بات کہ دنیا چھوٹ جانے پر چوتی بات تصوف کی اس کی میننگ سمجھ لیں دنیا چھوٹ جانے پر بھیک مانگنے اور شکوا و شکایت کرنے کے بجائے وہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ صرف اور صرف صبر کریں دنیا چھوٹ جانے پر دنیا کا کچھ نقصان ہو جانے پر کچھ چلے جانے پر شکایت اور شکوا نہ کریں وہ صرف چھپ رہے اور اس پر صبر کریں کیا کریں صبر کریں جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے اونچا مقام اتا کرتا ہے اور جو شکوا و شکایت کرتا ہے وہ تصوف والوں کے فیرست میں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں تمہارا نقصان ہوگی دس ہزار کا اور تم کیا کروگے کی پھر شکوا اور شکایت کروگے کی بھائی فلا فلا بھائی کو بتاؤ گے دیکھا میرے ساتھی ایسا ہوتا ہے میرے ساتھی ویسا ہوتا ہے اگر تمہاری سوٹ ہی یہ ہے تو تم نے کیا اللہ سے محبت کی اور کیا صبر کیا تم نے یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہوتا ارے کتنا بھی نقصان ہو جائیں مجھے ایک بڑی پیاری چیز یاد آتی ہے تذکرت الانبیاء میں صاحبِ کتاب لکھتے ہیں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ حضرتِ سیدنا حضرتِ سیدنا حضرتِ سیدنا عیوب علیہ السلام کے بارے میں صبرِ عیوب کی بات آئی تو سن لیں دیکھیں صبر یاد آیا تو حضرتِ عیوب علیہ السلام یاد آیا میں نے آج تک صبرِ عیوب حضرتِ عیوب علیہ السلام کا جو صبرِ اس سے بہترین میں نے صبر ہی نہیں پایا میں نے کیا جو آپ نے بھی اگر سنا ہوگا تو آپ بھی اس کو کہیں گے کہ ان کا جو صبر تھا وہ صبر تھا آپ کے پاس اتنی مال و دولت تھی سب کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا آپ کی روایت میں آتا ہے سات بیٹے تھے آپ سات بیٹے تھے اور اتنی گائے تھی جوڑے گائے اور بیل کے بیل کے جو جوڑے ہوتے ہیں وہ کئی ہزار میں جوڑے تھے جوڑے کھیت جہاں تک نگاہ جاتی کھیتی آپ کی تھی پورا شہر آپ پورا گاؤں آپ کو زمین ہے آپ کی اور آپ کا جو میں گھر تھا بڑا عالی شان تھا اور ایسا نہیں کیا عالی شان بنا کے بیٹھ گیا اور راج کر رہا ہے ایسا وہ نہیں اللہ نے ان کو نوازا تھا اور آپ کے گھر میں روزانہ ہزاروں لوگ کھانا کھایا کرتے تھے روزانہ لنگر چلتا لوگ روز کھاتے جن کو جو ضرورت ہوتی کرتے تو شیطان نے کہا اور بڑے عبادت گزارتے اللہ سے محبت کرتے تھے تو شیطان نے اللہ سے کہا دیکھا تیرا جو ایوب ہے نا وہ تُس سے صرف اس لئے محبت کرتا ہے کہ تُنے اسے نوازا ہے نعمتیں عطا کیے تو ایک بار نعمت چھین کے دیکھ پھر دیکھ تُس سے بھی محبت نہیں کرے گا تو اللہ نے اللہ تو سب جانتا تھا میرا عیوب کتنا محبت کرتا ہے لیکن اللہ نے کہا کہ تُو بھی دیکھ شیطان کو بھی اللہ بتانا تُو بھی دیکھ لے میں تو جانتا ہی ہوں لیکن تُو دیکھ تُو شیطان کے کہنے پر ایسا معاملہ ہوا حضرت عیوب علیہ السلام کھیت میں تھے خبر آئی کہ آپ کی جتنے موشی تھی جتنے جانور تجوبی تھے سب ایک بجلی آئی اور سب ختم ہو گئے آپ نے کہا اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا پھر کچھ دیر اسی میں وہیں پہ تھے اتنے میں خبر آئی جو آپ کا گھر تھا اس پر بجلی گری اور وہ گر گیا آپ کی جتنی اولاد تھی سب ختم ہو گئے کہا کہ اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا پھر اس کے بعد کچھ ایک تیسرے آدمی نے آکے کہا کہ جو آپ کی فصلے تھی جو کھیتی تھی جو بھی اس میں بھی ایک آگ نکلی زمین سے وہ بھی پوری جل گئی پھر سے کہا اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا یہ سب ہوا پھر بھی اللہ والے تھے اللہ کے نبی تھے پھر بھی آپ اللہ اللہ کر رہے تھے اللہ سے محبت کرتے اللہ کی عبادت کرتے شیطان کو اور رہا نہیں گیا اور کڑن دل میں پیدا اور وہ تڑپ گیا اب تو کیا کریں اب تو کچھ کرنا ہوگا اور مرتبے بڑھ رہے تھے پوچھے ہو رہے تھے تو کہا کہ اللہ سے کہا کہ تو نے سب لے لیا اس کا جسم سلامت ہے اس لئے ایسی بات کرتا ہے تو ایک ایسی جسم میں گرمی پیدا ہوئی کہ پورے جسم میں جو تھے وہ زکم فوٹ گئے زکم فوٹ گئے زکم فوٹے کئی دن تک چھالے ہو جاتے نا ایسے پوری جسم میں ہو گیا چھالے ہو گئے وہ زکم فوٹا اس میں کیڑے لگ گئے ایک بات یہاں پہ میں رکھ کر آپ کو سمجھا دوں کہ دیکھیں اللہ کے نبی جتنے بھی ہیں رسول جو ہیں انبیاء ان کو کوئی اللہ ایسی بیماری عطا نہیں کرتا کہ کوئی ان بیماری کی وجہ سے یا کچھ خرابی کی وجہ سے کوئی ان سے دور بھاگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے جسم کو ہمیشہ پاک رکھائے سارے نبی کا یہ معاملہ تھا تو لیکن بات یہ ہے کہ شیطان نے کہتا تو یہ ہو رہا تھا تو یہ ایک اللہ کی طرف سے تھا اور اس میں بھی آپ اللہ کی عبادت کرتے اور آپ کو جو تھے گاؤں والوں نے آپ کو نکال دیا تو وہی گاؤں والے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرتے اور آپ ان کو کھلایا کرتے لیکن آپ کو انہوں نے نکال دیا اور آپ کو جنگل میں ایک جھوپڑے میں ڈال دیا بولا آپ وہاں رہے اگر آپ ہمارے گاؤں میں رہیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمیں بھی یہ بیماری لگ جائے گی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے وہاں چلے گا اپنی بیوی سے کہا ٹھیک ہے تم بھی جا سکتی ہو لیکن بیوی بڑی نیک تھی اور انہوں نے کہا کہ میں نے ہر وقت آپ کا ساتھ دیا ہے بیوی آپ کا ساتھ دوں گی اور وہ وہی رہی اس نے ساتھ دی ایڈ دی اینڈ یہ بات ختم کرتا ہوں یہی پر کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اتتہ صبر کیا اتتہ صبر کیا اس کے بعد جو تک کیڑوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ایوب علیہ السلام کے جسم کو کھانا شروع کر دو کیا کر دو جسم کو کھانا شروع کر دو کیڑوں نے جسم کو کھانا شروع کیا شروع کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے سوچیں جسم کو کھا لیا جائے چاٹ لیا جائے کسی تکلیف ہوگی کتنا انسان تڑپے گا کیسا معاملہ ہوگا لیکن ایوب علیہ السلام صبر کرتے جاتے کرتے جاتے کرتے جاتے یہی معاملہ چلتا گیا ایک دین ایسا تھا کہ تین کیڑوں نے تین کیڑوں نے آپ پر حملہ کیا حملہ کیا یعنی ایک دل کی طرف بڑھا اور ایک آنکھ کی طرف بڑھا اور ایک زبان کی طرف بڑھا تو جیسے ہی ایک کیڑے نے دل پر کٹا دنک مارا جیسا کٹنے کی کوشش کی آپ نے فوراً آپ کی چیک نکل گئی تو اللہ نے کہا ہے آئیوب تو نے اتنا صبر کیا اور آج تو جو ہے ایسا معاملہ کرتا ہے وہ شیطان والی بات کو تُو سچ کرنا چاہتا ہے کہ شیطان نے کہا تا کہ تیرا ایوب تُو سے محبت نہیں کرتا تو ایوب علیہ السلام نے کہا مولا دیکھ تُو نے جو چاہا سب ہوا میں نے صبر کیا اور تُو جو چاہے وہ کر لیکن یہ تین چیز کو چھوڑ دیں یہ دل یہ زبان یہ آنکھیں تو اللہ نے کہا ایوب تُو نے میری قاتل سب کچھ کھلا دیا کیڑوں نے سب کھا گئے لیکن یہ تین چیز کیلئے تُو کہتا ہے تو ایوب علیہ السلام نے کہا مولا یہ تین چیز بہت ضروری ہے جب دل رہے گی دل رہے گا تو تجھے یاد کروں گا یہ آنکھ رہے گی تو دیدار کروں گا یہ زبان رہے گی تو تیرا ذکر کروں گا یہ بات آپ نے کہا اللہ کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ وہ جو آپ کہلے کہ جو پریشانی تھی اور جو ایک عذاب تو نہیں کہہ سکتے جو پریشانی تھی اور یہ جو معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا تھا اولاد قتم ہو جانا سب قتم ہو جانا اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بیجا جبریل علیہ السلام آئے صبر ایوب کی وجہ سے آپ کا صبر دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ وہاں پہ بنا حضرت جبریل علیہ السلام نے پر مارا چشمہ بنا اور وہ چشمہ فوٹا وہاں پہ آپ نہائے یہ ساری جسم کی بیماری دور ہو گئی اور اٹھرہ سال اس بیماری میں اٹھرہ سال اس تکلیف میں تھے آپ کتنے سال اٹھرہ سال اٹھرہ سال ہو چکا تھا اور آپ کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی داری بھی جو تھی آپ کی وہ سفید ہو چکی تھی لیکن جیسے ہی آپ نہائے پھر سے آپ جوان ہو گئے پھر سے آپ جوان ہو گئے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوان ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ کاغا کاغا چن چن کھائیو کھائیو سارا ماس مورے دو نینہ مت کھائیو موئے پیا ملن کی آس یعنی یہ آگ کو چھوڑ دیں مولا پھر تجھے دیکھنا بھی تو ہے اللہ اکبر یہی بات پہ میں ختم کرتا ہوں چوتھی بات کیا تھی کہ دنیا چھوٹ جانے پر بھیک مانگنے اور شکوا و شکایت کرنے کے بجائے اللہ والے صبر کرتے یہ تصوف کی چوتھی سیڑھی یہ تصوف کی چوتھی سیڑھی ہے آپ سمجھیں یہ تصوف اہلِ تصوف جو ہوتے جو اللہ والے ہوتے ہیں جو کہا نا اپنے علماءِ تصوف امام ابو نعیم نے کیا کہا علماءِ تصوف تو علماءِ تصوف جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں بڑے ان کے معاملے ایسے ہوتے ہیں ان کی عبادت ایسی ہوتی ہیں ان کے عامال ایسے ہوتے ہیں ان تمام کو سننے کے بعد کچھ تو کلیر ہوا نا تصوف کیا ہے یہ چار باتیں ہم نے سنی ہے اور انشاءاللہ تعالی چھے باتیں جو ہے وہ کل سمات کریں گے انشاءاللہ تعالی اور آپ یہ چھے بات کو جب ہم سنیں گے توٹل دس بات لیکن جانے آپ کو بہت ساری چیز کلیر ہو جائے گی کہ یہ تصوف ہے کیا ریل اصل میں ڈھونگی والا نہیں جو لوگ بناتے پھرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی جو ہے ان باتوں کو سن کے صبر کرنے والے بنیں دنیا میں آپ سے اگر کچھ لے لیا جائے تو اس میں شکوا و شکایت نہ کریں اور صبر کریں اور جو بھی کچھ آپ نے اور جو فضیلتیں سنی ہے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے میرے بتانے میں سمجھانے میں جن الفاظ میں گلتی ہوئی آپ تمام کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں اس تغفر اللہ ربی من کل زنبی واعتوب علی وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ